منتری مندل کی بیٹک میں بارہ مہتپورن نرنے لیے گئے اور سب سے مہتپورن نرنے جو راج واسیوں کو سنکرمن سے بچانے کا ہے جو بہت ہی مہتپورن نرنے معنی مکمتی جی نے لیا تھا کہ اٹھارہ ورس سے پینتالیس ورس تک کے لوگوں کی بھی ہم ویکسین لگا کر ان لوگوں کو اس سنکرمن سے بچانے کی سرکار پریاس کرے گی اس کے لیے سب سے مہتپورن نرنے یہ ہوا کہ جو تکریباً اس راج میں اٹھارہ سے پینتالیس ورس کے جو جنسنگیہ کے دائرے میں پچاس لاکھ کی آس پاس لوگ آتے ہیں یعنی کہ ایک بیٹک کو دو ڈوج لگنی ہے تو ایک کروڑ ڈوج اس راج کے لوگوں کو نفصلت لگانے کا سرکار کا دن نرنے ہے جس پہ چار سو پچاس کروڑ روپے کا خرچہ آئے گا اور اس میں سرکار نے نرنے لیا ہے کہ نبی پرسط اس میں جو کوویڈ سیلڈ اور دس پرسنٹ کو ویکسین کو لگا کر کے اس طرح سے اس کا ریشو تیہ کیا ہے جس ریشو کے حساب سے لگایا جائے گا فرس فیس میں ہم پچیس لاکھ کوویڈ سیلڈ اور ڈھائی لاکھ کو ویکسین آرڈر دیا جائے گا اس کے لیے کوویڈ سیلڈ کی کارس کروڑ بند چار سو روپیہ ہے اور جو کوویکسین کی کمیت چھ سو روپیہ ہے تاکہ اس کی کمی نہ بنے اور تتکالی اپلمد رہیں تو ایڈوانس پیمنٹ کے لیے ڈی جی ہیلڈ اور ڈائریکٹر میڈیکل ایڈوکیسن دونوں کو اس کے لیے اوثرائز کیا گیا ہے اور اس میں کوئی بھی جو آپ کا ارنیسٹ منی اور بینک ڈرابٹ کو سمابت کرنے کا پرابیدان کیا گیا ہے تاکہ بہت سیگر یہ چیزیں راجی کو اپلپت ہو سکیں اور راجی کے لوگوں کو اس کا لاب مل سکیں اس کے ساتھ ساتھ سچین کربے جو ہمارے سچین ادیوگ ہیں ان کو ادھیکت کیا گیا ہے کہ وہ ان کمپنیز کے ساتھ ڈسکرس کر کے یتا سیگر ان ویکسین کو راجی کے لیے اپلپت کرائیں گے تاکہ راجی کے لوگوں کو اس سنگمت سے بچائے جا سکیں ساتھی جس طرح سے ریمڈی سیبر جو اس انجیکشن کی بہت بڑی جس طرح سے ڈیمانڈ ہے اور جس طرح سے لوگ تمام افراد تفریح مچ رہی تھی اس کو دیکھتے ہوئے سرکار نے انہیں لیا ہے کہ اس کے لیے ست پرسط ایڈوانس کا پرابیدان کیا گیا ہے پرکرمنٹ رول سے ان کو چھوٹ دی گئی ہے کہ وہ ست پرسط ایڈوانس کے مادیم سے جو اس کو تتکال یہ راجی میں جتا ڈیمانڈ اس کے ڈیمانڈ دی دی جائے راجی کے ڈیمانڈ کے حساب سے اور اس میں بھی بینگ گارنٹی اور جو انیس منی جو ڈراپٹ ہوتا ہے اس سے اس کو مکت کیا گیا ہے تاکہ جیتا سیگر ہم اس دوائی کو راجی میں اپلپت کرا سکیں ساروزینک اصطلوں پر جو ماسک نہ پہننے پر دو سو روپے پانسو روپے ہزار روپے کا ڈنڈ کا پرابیدان تھا اس کو بڑھا کر کے پانسو سات سو ہزار روپے کرنے کا نیلنے سب کا بینگ گار لیا تاکہ ماسک کے پرتی لوگ زیادہ سے زیادہ سمجھنسیل رہیں اور اس سنگرمنٹ سے بچائے جا سکے اس کے ساتھ ہی جو کوویڈ انیس کے پرسار کو روکنے کے لیے جو پچھلی بار راج کے میڈیکل کولیجوں میں جو سرجی سنکائی چکتشکوں کے کل نو سو اٹھاون پدوں کا پچاس پرتز یعنی چار سو اناسی استائی پدوں پر آؤٹسورس کے مادیم سے جو کارمکوں کو لگایا گیا تھا ان کی سیوہ آبدی کو اٹھائیس پروری دوہزار بائیس تک بستاریت کیے جانے اور ان سب کو سمیدہ کا آدھار پر نرکت جینے کا ادھکار کابینٹ کے دورہ سمجھنس پرچاریں کو دینے کا بینگر لیا گیا ہے اس کے ساتھ آتھ کووینٹ انیس مہا ہماری کے سنکرمن کو دشتگر پرکتے ہوئے کمب میلا جوارا جو سنچالیت جو ہرگوار میں ہمارے آدھار چکت سالے اور بابا برپانی چکت سالے ہیں اور جو انہیں ان کو تین مہا تک جو کمب کے دشتگر بنائے گئے تھے ان کو تین مہا کے لیے اور بڑھانے کا دنڑے بھی لیا گیا ہے تاکہ اور ان کے لئے جو اسٹاپ تھا اس کو بھی تین مہینے کی اور افرکت ایکسنسن دینے کا کبینٹ کے دورہ لیا گیا تاکہ ہرگوار جنپر میں بھی اس پر ہم لوگ سیجی سے کام کر سکیں اس کے ساتھ ساتھ جو مانوس انساظروں کی آؤ سکتا جو تھی اور جس طرح سے بگت پرمہ بھی ہم نے لگایا تھا اس کے لیے بھی جو سمیدہ پر چکت سادھکاریوں اور اسٹاپ نرس کی تیناتی اور ان کو ماندیو کا جو مکتان تھا اس کے سماندھ میں بھی مانے کبینٹ نے نرنے لیا ہے کہ یہ یہ اثاوت اس کو پورو کی بانتی اس کو لگاتارم لگاتے رہے ہیں جو مانونیاں اچھے نیائے لے کے دورہ ایک نرنے لیا گیا تھا سرکار کو پندلہ سولہ ایڈوائیڈری جو کبینٹ نے کی تھی ان پر بھی بیپا گروہ چرچہ کی گئی اور بیوارکتہ کے آدھار پر جو بھی سمبہ ہوگا وہ راج جمعہ نشطر سے سنکرمن سے لڑنے کے لئے سرکار نوچیدوں کو لاغو کرے گی سرکار نے جو نرنے لیا جو ہمارے جلادیکاریوں کو عدیقیت کیا گیا ہے اور خاص کر پانچ بڑے جو نگر ہیں مثلا دیرہ دون آپ کا ردرپور کوردوار حلدوانی ان پر پورا تحت سے جو کرشو لگانے کا نرنے ہیں اس پر اس کو بہت کڑائی کے ساتھ اس کو اس کو لاغو کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کا پوری جنپد میں کوردوار کے ساتھ سرگاثرم اور لکشمال جولا چھیتر تیری جنپد میں ڈالوالا مونک ریتی اور تپوون کا سمپورن چھیتر اور کمب کے بعد چونکہ ابھی کمب کا چل رہا ہے کل ہنتی مشنان ہے اس کے بعد جسی طور سے ہردوار کے سنبند میں بھی یہ اس طرح کے نرنے لے جائیں گے جس کا عدی کاربانی مکہ منتیجی کو دیا گیا ہے اور آج سرکار اس بارے میں ایک سنکلپ ہے کہ جو اس کرشو کے دوران وہ دیوگوں عمر کوئی اثر نہ پڑے وہ دیوگوں میں کام کرنے والوں کو بے روک ٹوک ان کو ان کے اوڈیانک جو اب ان کے سرسان ان پر جانے دیا جائے گا پتکار و سواہیوں کے لیے آپ لوگوں کے لیے بھی ایک ستنا ہے کہ آپ کے پریس کارڈ ہی آپ کے لیے کرفی پاس کا کام کریں گے تاکہ آپ بے روک ٹوک اس اس کے اپنے جو جو کبریج کے لیے آپ کو پریشانی نہ ہو اس لیے آپ کے جو جو پریس کارڈ سے وہ پاس کا کام کریں گے مزدوروں کے آبا گوان کو بکت رکھا گیا ہے مزدور جو تاکہ کسی طرح کے نرمانکارے پر کوئی روک رہی ہیں اور ہر طرح کا کوئی کسی طرح کا نرمانکارے پرابیت نہ ہو اس کا بھی سرگار کا منتر منڈل نے نیرنے لیا تھا کہ جہاں ایک اور ہم اس سنکرمن کو روکنے میں سبھل ہو سکے وہاں دوسری اور ہماری بیاؤسائی کثیبیدیوں پر کوئی اثر نہ پڑے بیاؤسائی کثیبیدیاں چلتی رہیں اپنل کے ہمارے جو مکشو سچیب کی ریپورٹ اپنل کے کارمکوں کے سمبت میں آج منتری منڈل میں سمک پرسطوط کی گئی جس سے جس پر بیاؤپک چرچہ کے بعد منتری منڈل نے ایک منتری منڈل کی اپسامیتی بنانے کا نیرنے لیا اور اس اپسامیتی میں گانیز جوسیدی کی اندیکشتہ میں اپسامیتی بنی ہے جس میں اپر مکشو سچیب کارمک اور بیس سچیب کو اس کا بنیا گیا اور تاکہ اپنل کے کارم جو کرمی ہے ان کی سمسیاں کے بارے میں ہم ان کا نیراکل کر سکیں ایک مہت پونل نے جس طرح بھارت کے اندر پنچائتوں کو صدیت کرنے کے لیے تری ایس تری پنچائت سسٹم بنیا گیا تھا لیکن اس میں جو پرابیدان تھا کہ جلا پنچائتوں کی ایک ایک سنگرانچنات مک جو ان کا اسٹرکچر ہے اس دھانچے کو کس طرح سے بنائے جائے اس پر ایک بہت بھی مہت پونل نے لیا کیونکہ جلا پنچائت ایک سویت ساتھی سنسطہ ہے اور اپنے کارمکوں کا بیتن وہ سویم کے سنسراتوں سے کرتی ہے لیکن ان کو پد جس طرح سے کافی سمیتے مانگے جا رہا تھا وہ ڈیمان تھی وہ نہیں ہو پا رہا تھا پہلی بار یہ اتحاسک نیرنے ہوا ہے کہ ہم نے پانچ سو ستر پدوں کا ڈھانچا جلا پنچائتوں کے لیے آج منتری منڈل نے سکت کیا اور اس کے ساتھ ساتھ نیرے سالے میں بھی منتری منڈل کے دورہ ڈھانچا سکت کیا گیا تاکہ جلا پنچائت نیرے سالے کے ساتھ ساتھ جلا پنچائتیں اپنی جو مان ہو سکتی ہونے چاہیے اس کے آپسکتہ انصار اس پر کام کر سکے آج اس طرح کے منتری منڈل کے مہت جاگروتہ اس کی آسکتہ کو دیکھتے ہوئے منتری منڈل نے اس پردیس کی جنتہ سے انڈوب بھی کیا ہے کہ پردیس کی جنتہ ایڈوائزاری کا پالن کرتے ہوئے جو فیزیکل ڈسٹینسنگ ڈسٹینسنگ کے مانک کو اپناتے ہوئے ماسک پہن کر اور کم سے کم اپنے بہت عوصے کام پر بہار نکلے تاکہ اس کوویٹ کی مہماری سمجھی سکے یہ منتری منڈل نے پردیس کی جنتہ سے انڈوب کیا موسیقی